ڈراما سر بی روحی کے آنے والی ایپسورز میں آپ دیکھیں گے سبین کو آہر کا ارتزا کے بارے میں سب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی اشادی پہلے کسی اور سے ہو چکی تھی اور وہ کئی عام شخص نہیں بلکہ آغا فیملی کا اکلوتا وارث ہے یہ بات معلوم ہونے کے بعد سبین ارتزا سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ آہر ارتزا نے اسے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا جب ارتزا سبین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سبین ارتزا سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنی بڑی بات آپ مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہیں میں آپ آپ سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی آپ کے لئے بھی بہتر یہی ہے کہ آپ آئندہ کے بعد مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجئے گا ارتزا کہتا ہے کہ میں نے کسی دھوکے کی نیت سے اپنی اصلیت نہیں چھپائی آپ سے یہ میری مجبوری تھی سبین کہتی ہے بھلا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ آپ نے کس مجبوری کے تخت اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی ارتزا جب سبین کو اپنی اصل حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے تو سبین ارتزا کی باتوں کا یقین کر لیتی ہے ایدر کمران وہ ہر صورت میں سبین کو پانا چاہتا ہے وہ اپنی بہن نازیہ سے کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن سبین کو اس بات کے لیے رضا مند کریں کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف مجھ سے نازیہ کہتی ہے کہ تم بریشان مات ہو میں جانتی ہو کہ تم سبین کے بیچے کس قدر پاگل ہو چکے ہو سبین کو انکار کا جواب ضرور دینا پڑے گا وہ ات کو سمجھ دی گیا ہے کہ میرے بھائی سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد وہ اس قرمے ہوش رہے گی ایسا ہرگیز نہیں ہوگا کمران کہتا ہے کہ میں چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہا اسے واپس تو میرے پاس ہی آنا پڑی گا میں اسے اس قدر مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی